مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ اور میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں it's really mean to me so guys اس ویڈیو میں میں ہارڈ سٹائیز سپیشل پر لاسٹ ویک ریلیس ہونے والی crime thriller سیریز نومبر سٹوری کو ایکسپلین کروں گی اس سیریز کو ڈائریک کیا ہے اندرہ سبرہ مائنین اس سیریز کی مین لیڈ رول ہے تمانہ یہ سیریز اس کہانی کے ایرگیٹ گھونتی ہے ایک بیٹی اپنے الزائمر فادر کو مدر چارچ سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہے اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ لوگوں کو یہ سیریز ایزی لی سمجھ آ جائے گی اور guys اس ویڈیو میں سپائلرز ہیں نومبر سٹوری ہارڈ سٹار سپیشل پر ریلیس ہوئی ٹوئنٹی میٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں آئی اپ ڈی بی پر نومبر سٹوری کو ملے ہیں ایٹ پوئنٹری سٹار سوٹ آف ٹین guys اگر آپ نے بیوٹی بھی سپائلر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیے گا تاکہ میری نیو ویڈیو آنے کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے اوکے guys let's start explain this series سیریز کی بگننگ ہوتی ہے ایک کمپیٹر ایکسپرٹ انو گنیش سے انو اپنے پرانے گھر کو بیشنا چاہتی تھی لیکن انو کے پاپا گنیش وہ گھر بیشنا نہیں چاہتے تھے اس گھر کو بیشنے کی یہ وجہ تھی کہ گنیش کو alzheimer تھا alzheimer ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیشن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بھولتا جاتا ہے انو کو گھر بیچ کر پیسے چاہیے تھے گنیش کی treatment کے لیے suddenly انو کے پاس اس کے friend ملر کا tax آتا ہے کہ ان کے office کے سارے کمپیٹر hacks ہو گئے ہیں اور data retrieved نہیں ہو رہا actually انو اپنے friend کے office کے software اور cyber security کو چیک کر دی تھی میں یہاں بتاتی چلوں کہ اس office میں online FIR submit ہونے کا کام ہوتا تھا انو چیک کرتی ہے main network کے لیے میں وہاں انو کو ایک device ملتی ہے جس کی وجہ سے computers aram سے hack ہو سکتے تھے اب سوال یہ بن رہا تھا کہ وہ کون ہوگا جس نے یہ سب کیا خیر CCTV camera footage بھی hack ہو چکی تھی اسی لیے یہ کس نے کیا تھا اس بات کا معلوم کرنا تھوڑا مشکل تھا دوسری طرف انو اپنے پاپا کی طرف سے پریشان تھی کیونکہ ان کی حالت دن بعد دن بگڑتی جا رہی تھی اور اسے کسی بھی طرح اپنا گھر بیشنا تھا روزانہ کی تعداد میں بروکرز لوگوں کو انو کا گھر دکھاتے تھے office میں سارا data hack پڑا تھا اور ملر پر police officers کا pressure تھا اسی لیے انو اپنے گھر بیشنے کی سلسلے سے بہار آتی ہے اور data retrieve کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہاں انو کو معلوم جلتا ہے کہ سارا data retrieve ہو گیا ہے لیکن ایک folder hack ہے اور وہ folder 16 November 1995 کا تھا اب انو کو جاننا تھا کہ اس folder میں ایسی کونسی FIR ہے جو hacker کو چاہیے خیر انو ٹرین سے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے اس ٹرین میں اسے ایک عورت اور ایک mentally ill teen age لڑکی ملتی ہے گھر جا کر انو کو معلوم چلتا ہے کہ گھنیج گھر سے گائب ہے انو پریشان ہوتی ہے لیکن انو کو یاد آتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک استری والے نے اسے بتایا تھا کہ گنیج ہر ساس 16 November کو اپنے پرانے گھر جاتا تھا انو کو یہ بات یاد آتی ہے اور وہ اپنے پرانے گھر جاتی ہے وہاں وہ یہ دیکھ کر شوق تھی کہ گھر میں خون میں لطپت لاش تھی اور گنیج لاش کے پاس بھی ہوش پڑا تھا انو بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ جس عورت کی لاش زمین پہ پڑی تھی وہ عورت اسے کچھ گھنٹوں پہلے ہی ٹرین میں ملی تھی صبح پولیس اس کرائم کی جگہ آ جاتی ہے اور انو سے سٹیٹمنٹ لیا جاتا ہے سٹیٹمنٹ کے بعد ہم آڈینس کو ڈیٹ باڈی دکھائی جاتی ہے لاش پر پورا پینٹ ہی پینٹ تھا جس کی وجہ سے فنگر پرنٹس ملنا مشکل تھے اور گھر کو ہر دن اتنے لوگ وزٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے کلر کے فنگر پرنٹس ملنا مشکل تھا انو ملر اور ان کی میٹ جو گنیش کی ٹیک کیر کرتی تھی انو انہیں بتاتی ہے کہ پینٹ انو نے ہی اس باڈی پر ڈالا تھا جس کی وجہ سے اگر مدر گنیش نے کیا ہوگا تو پینٹ کلین کرتے وقت فنگر پرنٹس باڈی سے ہٹ جائیں گے آپ کے مرنگ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ انو اتنی سمارٹ کیسے تھی وہ اس لیے کیونکہ گنیش ایک بیسٹ ٹرائم ٹریلر نوولس تھا اسی کے نوولز سے انو نے یہ آئیڈیا نکارا تھا اینیویز سٹوری آگے بڑھتی ہے پولیس کے پاس ایک فیکس آتا ہے کہ ہیڈراباس سے تین لڑکے اپنی فرین کا ریپ اور مرڈر کر کے چننائی بھاگ گئے ہیں لیکن پولیس کے پاس گنیش والا کیس زیادہ ایمپورٹنٹ تھا اسی لیے یہ کیس پینٹنگ پر جاتا ہے گنیش کے گھر جہاں مرڈر ہوا تھا کہ آس پاس جو بھی لوگ رہا کرتے تھے ان سب کا پولیس اسٹیٹمنٹ لے رہی تھی گنیش کے ایکس نیبر ییسو کو بھی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے پولیس اسٹیشن بلائی جاتا ہے جو سرجن اس کیس میں اوٹاسپی کر رہا تھا پتہ چلتا ہے کہ ییسو اس کا سینئر تھا ییسو سے ساری ڈیٹیلز شیئر کرنے کے بعد ییسو ایسی انفرمیشن دیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کلر کی دماغی حالت صحیح نہیں تھی اور پینٹ ڈالنے والا انسان کوئی دوسرا آدمی تھا کیونکہ پینٹ کوئی مینٹل پیشنٹ نہیں ڈال سکتا کیس کی ساری کڑیاں جوڑنے پر پولیس کو گنیش پر شک ہوتا ہے گنیش کا اریسٹ وارنٹ نکل جاتا ہے پولیس آفیسر صدائی جب وارنٹ لینے پولیس اسٹیشن جاتا ہے اسی ہیدراباد کے پولیس آفیسر ایک نیوری مردر کی پکس دکھاتا ہے جب اس لڑکے کی باڈی دیکھی جاتی ہے اسے بہت بے رہمی سے مارا گیا تھا اور صدائی کو معلوم چلتا ہے کہ اس لڑکے اور وہ لاش جو گنیش کے گھر سے برامد ہوئی تھی ان باڈیز پر ایک جیسے فنگر پرنٹس میچ ہوئے ہیں صدائی گنیش کو انوسینٹ اناؤنس کرتا ہے اور اسے اب اصل کلر کی تلاش تھی یہاں ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جو چار لڑکے ہیدراباد سے بھاگ کر آئے تھے ان میں یہ ایک لڑکا تھا دوسری جگہ انو اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے گنیش کو سیف کرنے کے لیے انو کو جاننا تھا کہ آخر وہ ٹرین والی عورت اس کے گھر آئی کیوں تھی اور اس کا گنیش سے کیا کنیکشن تھا اسی لیے انو کو یاد آتا ہے کہ انو نے ہی اس عورت کو اسٹیشن کا بتایا تھا جن پر وہ اتری تھی انو ٹرین اسٹیشن کے پاس ہی کافی شاپ کے سی سی ٹی وی کیمرہ ہیک کرتی ہیں اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ عورت اس مینٹلی ایل لڑکی کے ساتھ انہی چار لڑکوں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کہیں گئی تھی دوسری جگہ ملل آفیس کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھتا ہے کہ انہی تین لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دیوائس نیٹورک ایئے میں لگائی تھی سودائی کو بھی اب یہ اسو پر شک پیدا ہوتا ہے کیونکہ اسے اٹوس پی سرچن بتاتا ہے کہ یہ اسو کی ایک بیٹی ہے اور وہ مینٹلی ایل ہے سودائی کو یہ اسو پر اس لیے بھی شک ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا تھا اور اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جس عورت کے دیتھ ہوئی ہے وہ اسے جانتا تھا کیونکہ یہ اسو نے اس عورت کی انشورنس کے پیسے کے حوالے سے مدد کی تھی اور اس نے خود سودائی کو اس کیس میں ہیلپ کرنے کے لیے کہا تھا اس بات کا میں بعد میں ڈیٹیل میں آنسر دوں گی خیر ان تینوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا سودائی کو مل جاتا ہے مللر اور اس کا ایک سائبر ایکسپرٹ فرینڈ ہیکر کی لوکیشن معلوم کر لیتے ہیں انو اور مللر پہنچتے ہیں ان سے پوچھنے وہاں دو لڑکے موجود ہوتے ہیں اسٹوری فلیش بیک میں جاتی ہے یہ چار دوست مطھی، سندیپ اور احمد اور ان کی فرینڈ نیتی میڈیکل سٹورنٹس ہوتے ہیں ایک دن ان کی یونیورسٹی میں سیمینار ہوتا ہے اور اس سیمینار کے چیف گیس ییسو اور وہ اپنی منٹلی ال بیٹی مدی کے ساتھ وہاں آیا تھا نیتی مدی سے کافی امپریس تھی اور وہ اپنے آئی ڈی کارڈ سے مدی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اسی چکر میں اس کا آئی ڈی کارڈ مدی کے پاس رہ جاتا ہے اور وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے ییسو کے گھر جاتی ہے وہاں اسے معلوم چلتا ہے کہ مدی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے مدی کی میٹ بینو اب نیتی کے ساتھ مل کر پتہ لگا رہی تھی کہ آخر میٹر کیا ہے انہیں معلوم چلتا ہے کہ مدی بچپن سے پاگل نہیں تھی بلکہ ییسو اسے دماغی مریض بنا رہا تھا گلت میڈیسنز دے کر ایک دن بینو ییسو سے بولتی ہے کہ اسے میڈی کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ییسو کو خیال آتا ہے کہ بینو نے کبھی ایسے سوال نہیں کیا اس سے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو بینو کو یہ سب بتا رہا ہے اس سے معلوم چل جاتا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے اسی لیے نیسو خبر آتی ہے کہ نیتی نے سوسائٹ کر لی ہے اور نیتی کے اٹوسپی ریپورٹ پر یہ سو منشن کر دیتا ہے سوسائٹ کمیٹڈ ان تینوں دوستوں کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے اور وہ ییسو سے مدی کو بچانا چاہتے تھے اس نے ان لڑکوں کا ساتھ بینو نے دیا اسی نے انو کو مدی اور بینو ٹرین میں ملے تھے کیونکہ وہ ان تینوں لڑکوں کے ساتھ جا رہے تھے ان تینوں میں سے صندیر نے انو کے آفیس کو ہیک کیا کیونکہ اسے مدی کے گھر کا ایڈریس چاہیے تھا اور 16 نیمیبر 1995 کے ایف آئی آر سے مدی کے گھر کا ایڈریس مل سکتا تھا آئی نو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے کوشنس آ رہے ہوں گے یہ مدی اور ایف آئی آر کا کیا کنیکشن ہے اسٹوری کے آگے وہ ریویل ہوگا خیال کے تینوں لڑکے 16 نیمیبر کو پہنچتے ہیں مدی کو لے کر اس کے گھر اور اسی وقت گنیش اور ییسو وہاں جاتے ہیں ییسو بینو کو مار دیتا ہے اور مدی گصے میں گنیش کے پین سے بینو کو بار 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 کرتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہے اب انو کو معلوم تھا کہ اصل خونی کون ہے اچانک انو کو معلوم چلتا ہے اس کی میٹ سے کہ گنیش گھر سے گائب ہے اوکے گائز لیس سٹارٹ ایکسپلین دی اینڈنگ جیسے کہ اس ویب سیریز کے اینڈنگ میں انو کو یہ معلوم تھا کہ گنیش کس کے پاس گیا ہوگا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گیا ہوگا گنیش نے اپنے یاد رکھنے کے لیے ییسو کا ایڈریس وال پر لکھا تھا انو اس ایڈریس پر پہنچتی ہے وہاں ییسو نے گنیش کو کیت کیا ہوا تھا ییسو یہاں ریویل کرتا ہے کہ 16 نیمیبر 1995 کو آخر کیا ہوا تھا سیریز پھر ایک بار فلیش بیک میں جاتی ہے بارش کی رات تھی اور ایک بس ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ پہ بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور ان لوگوں کا اٹوس بھی ییسو کا کرنا تھا کام ختم کرنے کے بعد سب ورکرز ویڈنگ اٹینڈ کرنے جاتے ہیں لیکن ییسو اپنی ریپورٹ ویڈی کرنے میں لگ جاتا ہے اچانک چار لوگ ایک باڈی لے کر آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی اسی بس ایکسیڈنٹ وکٹم ہے ییسو جب اٹوس بھی کرنا شروع ہوتا ہے سڈنلی وہ عورت جاگ جاتی ہے اور وہ پریگننٹ بھی تھی خون بہت بہت چکا تھا اسی وجہ سے ییسو کو آپریشن کرنا پڑتا ہے جو اس نے کبھی نہیں کیا تھا ہر ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے ییسو کی نیت خراب ہوتی ہے اور وہ اس عورت کو مرنے دیتا ہے تاکہ یہ لڑکی ییسو اپنے پاس رکھ سکے ایکچلی یہ عورت گنیش کی وائف اور انو کی مدر تھی گنیش جب ییسو سے پوچھتا ہے تو ییسو کا کہنا تھا کہ اس کی وائف اور بیٹی دونوں مارے گئے اس طرح مدی کو ییسو اپنے ساتھ لے گیا اور تین یا چار سال بعد غلط میڈیسنز دے کے وہ اس کو منٹلی ایل کر رہا تھا تاکہ مدی ہمیشہ ییسو کے ساتھ رہے ییسو گنیش کو انجیکشن دے کر مارنا چاہتا تھا لیکن انو پاور سپلائے آف کر دیتی ہے اور ییسو کو انجیکشن لگا دیتی ہے جس سے ییسو دس من کے اندر مر جائے گا خیر انو مدی اور گنیش کو ییسو سے ریسکیو کر لیتی ہے جسو اور گنیش مر جاتے ہیں سیریز کے اینڈنگ سین میں بدی اب تھوڑا ٹھیک ہو گئی تھی اور گنیش کی لاسٹ نوبل نیمبر سٹوری پبلش ہو گئی تھی اس نوبل کے چپٹرز کے نیم اس ویب سیریز کے اپیزوڈ کے نیمز پر رکھے گئے ہیں لیکن اس نوبل میں لاسٹ چپٹر کا نام ان انسینڈ لیٹر تھا یہ وہی لیٹر تھا جو نن نے ییسو کے نام پر لکھا تھا ییسو نے مرڈ کیا تھا تو اس نے پولیس کے ہیلپ کیوں کی تھی ییسو کا ارادہ نیک نہیں تھا اب ییسو کو مدی چاہیے تھی اور یہ مرڈ اس نے جان بشکے کیا تھا ییسو نے پولیس کے ہیلپ اسی لیے کی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ گنیش اور انو پکڑے جائیں تاکہ وہ مدی کو ہمیشہ اپنے پاس محتاج رکھے تب ہی ییسو نے بڑی چلاکی سے وہی انفو دی جو گنیش سے میچ ہوتی تھی تاکہ پولیس اسے پکڑ لے ییسو کے ساتھ کیا مسئلہ تھا ییسو کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے ییسو کی ماں اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر گئی اور ییسو کو ایک نن اور ایک سرجن نے اپنے پاس آر فرنج میں پالا لیکن ایک فیملی نے ییسو کو اڈاپ کر لیا اور ییسو نن سے دور ہو گیا اس فیملی نے ییسو کو خوش رکھنے کی کوشش کی لیکن ییسو نن کے گم میں اتنا مبتلا تھا ہوتا بھی کیوں نہیں آخر انہوں نے اسے بڑا کیا تھا خیر ییسو جب تیرہ سال کا ہوا تو اس نن کے دیت ہو گئی اور انہوں نے ییسو کیلئے ایک لیٹر چھوڑا اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوٹ بک جس نے وہ اپنی سرجری سکیچس کر دی تھی ییسو جب ینگ ہو جاتا ہے اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے ایک میڈیکل کالج میں جہاں وہ ہر سال ٹاپ پر آتا تھا وہ بہت مینتی تھا کالج ختم ہونے کے بعد اس کا نیم جرنل سرجن میں آتا ہے لیکن وہ ہر جگہ ریجیکٹ ہو جاتا تھا کیونکہ سرجری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کھاپتے تھے اس کی بجہ یہ تھی کہ بچپن میں ییسو نے آپریشن روم میں خون میں ٹوز دیکھ لئے تھے اس دن کے بعد سے اس کے ہاتھ کسی زندہ انسان کی سرجری کرتے ہوئے کھاپتے تھے مجبور ہو کر اس نے اٹاسپی کو چنا کیونکہ اٹاسپی کسی مردے کی ہوتی ہے وہ اتنا اکیلہ تھا اور مدی اسے خوشی دیتی تھی تب ہی اس نے مدی کو دماغی مریض بنایا گائز مجھے لگتا ہے کہ اس کا سیکیول بھی آئے گا جس میں نن نے ایسو کو کیا لکھا ہوگا I really don't know لیکن اس بار کا اندازہ ایسا لگایا جا سکتا ہے کہ گنیش کی نوول میں last chapter and unsent letter سو شاید اس کے حوالے سے سیکیول آئے خیر یہ میرا point of view ہے ویڈیو کیسے لگے بتانا ضرور like share کرنا مد بھولنا اپنا خیال رکھنا آپ سب اللہ حافظ and peace